پروگرام میونسپل ایور کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین اس وقت صورتحال کچھ یوں ہے کہ ڈسٹرک سینٹرل کے چیرمن ریحان حاشمی صاحب کو ایک اعزاز حاصل ہوا ہے وارٹر کمیشن کی جانب سے واحد پورے صوبے کے یہ بلدیاتی منتخب نمائندے ہیں جن کو وارٹر کمیشن نے ایک ٹاست دیا اور وہ ٹاست یہ تھا کہ ڈسٹرک سینٹرل میں وارٹر بورٹ کی جانب سے کتنا پانی فرام کیا جاتا ہے اور اس میں کتنا شہریوں کو دستیاب ہے اور کتنا خرد بورٹ کر لیا جاتا ہے یہ ایک مشکل طاقت تھا جو کہ ڈسٹرک سینٹرل کے ساتھ ڈسٹرک کے چیرمن ریحان حاشمی صاحب نے مکمل کر لیا ہے اطلاعات ہماری یہ ہیں کہ ریپورٹ تیار کر لی گئی ہے جو آئندہ چند روز میں وہ وارٹر کمیشن کو جمع کرا دی جائے گی ان سے ہی جان لیتے ہیں صورتحال کیا ہے بہت شکریہ ریحان حاشمی صاحب یہ فرمائیے گا کہ وارٹر کمیشن کے جو انسٹرکشن پر جب آپ نے کام کیا کیا صورتحال آپ کو دکھائی دی کیونکہ ڈسٹرک سینٹرل کے کئی علاقے ایسے ہیں جو قلتیں آپ سے دو چار ہیں کیا صورتحال واضح ہوئی کیا اس پر آئندہ کی حکمت حکمت عملی اپنائی جائے ایسی کیا تجاویز آپ نے تیار کی ہیں ریپورٹ کیا کہتی لیکن ازبان یہ ذہن میں رکھے گا کہ وارٹر کرایسز تو ہے پورے کراچی میں پورے پاکستان میں ہے اور دنیا میں بھی ایمرجنگ ایک کرایسز میں وارٹر کرایسز ہے سپریم کورٹ کے ڈیاریٹنس پر مختلف جوہر پر ڈائمز بنانے کا سوصلہ شروع ہوا ہے کراچی بہت متاثر ہے ہب ڈائم جو ہے خوشک ہو گیا ہے کراچی کا علمیہ یہ ہے کہ کراچی میں جس طرح عبادی بڑھی ہے اور بے ہنگام انداز میں بڑھی ہے جس میں کچھی عبادیاں بھی ہیں پھر بلڈرز ورٹیکل ایکسپنشن بھی ہوئی ہے ہائر ایس بلڈنگ بھی بنی ہے عبادی بھی بڑھی ہے تو ضرورت پانی کی فراہمی کی اسی طرح بڑھ گئی وارٹر کمیشن نے اس حوالے سے بڑا سیریس اخنامات کی ہے جس میں کچھ ایشیوز ہوئے تھے اس ایشیوز کو ریزولف کرنے کے لیے انہوں نے کراچی وارٹر سیریس بورڈ سے توٹل جو پانی کی فراہمی ہے اس کا ڈیٹا مانگا وارٹر کمیشن کی نظر میں تمام چیزیں ہیں کیونکہ فلو میٹر ہونا چاہیے تا فلو میٹر نہیں ہے دیشی انداز میں پانی کو کلکلیٹ کیا جا رہا ہے نہیں پتا چل رہا وارٹر سیریس کے پاس ایسا کوئی منظم میکنزم نہیں ہے کہ بتا سکے کہ کتنا پانی ضائع ہو رہا ہے کتنا پانی ترسیل کیا جا رہا ہے کتنا پانی پہنچ رہا ہے تو جو ڈیٹا فراہم کیا وارٹر سیریس بورڈ نے اس کو ری ری وزٹ کرنے کے لیے اس کو ری چیک کرنے کے لیے مجھے اور ڈکٹی کمیشن سنٹرل کو ذمہ داری دی کہ دیشی سنٹرل میں کتنا پانی فراہم ہوتا ہے اور کن کن سورسٹ سے ہوتا ہے تو ہم نے مختلف جگہوں پر تقریبا ایک ہفتے کا بڑا ہی لندی پروسس مختلف جگہوں پر جا کر جہاں سے کراچی کو اور ڈسٹرک سنٹرل کو پانی فراہم کیا جاتا ہے ان جگہوں کا وزٹ کیا اور اس میں سی او ڈی کا پمپنگ اسٹیشن ہے اس میں میمار کی طرف وارٹر فلٹریشن پلانٹ ہے این ای کے ہے تو یہ ان جگہوں کا ہم نے جب وزٹ کیا تھا مختلف جگہوں پر جا کے ہم نے دیکھا تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں تقریباً سارٹ ایم ڈی جی پانی جو ہے ڈسٹرک سنٹرل کو جو ہمارے پاس آیا ہے وہ سپلائی کہا جاتا ہے جس میں سے ایک کثیر تعداد کیونکہ رستہ آٹھ کلومیٹر دس کلومیٹر کا ہے اور رستے کے اندر بہت ساری عبادیاں ان لوگل عبادیوں کا قیام بھی عمل میں آیا ہے جنہوں نے لائنوں کو پنچر کر کے یہ تو میری اپنی ریزیوشن ہے جو میں گوز گزار کروں گا وارٹر کمیشن کو اور جو سچ اور حق ہے اس سے آگاہ بھی کروں گا کہ مختلف جہوں پر پنچر کر کے لائنوں سے پانی کی ترسیل لی گئی ہے اور جس سے ڈسٹرک سنٹرل کو جو آنے والا پانی ہے اور میں سمجھتا ہوں قوی امکان یہ ہے کہ وہ 30-40% وہ متاثر ہوتا ہے وہاں سے پانی نکلنے کی شرح تو وہ کلکلیٹ کر کے بتاتے ہیں مگر اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آنے والا پانی جو ہے وہ ڈسٹرک سنٹرل کی ضروریات پوری نہیں کرتا اور کتنا آتا ہے اس حوالے سے میں نے کراچی انسٹی کے مختلف ڈپارٹمنٹ سے راپتہ کیا اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کی نرچرنگ کراچی انسٹی کا ایک ادارہ ہے وہ کر رہا ہے اس میں انویٹرز کو جو انویشنز کر رہے ہیں ان کو پرموٹ کر رہا ہے تو اس میں دو تین سٹیڈنٹس کا ایک گروپ ملا مجھے جنہوں نے ایسی انویشنز کی ہوئے ہیں جس میں الیکٹرونک فلو میٹر ان کے میں نے وزٹ کروایا اور میں یہ وارٹر کمیشن کے سامنے ہی پیش کروں گا کہ ان کی خدمات انتہائی نومنل پرائس پہ اور میں سمجھتا ہوں اگر سو روپے میں کراچی وارٹرن سیوریج بورٹ پرہم کر رہا ہے تو یہ پانچ پیسوں میں وہ کام ہو جائے گا کم اصکر ہمارے پاس ایکچوال فگرز آ جائیں گی کہ پانی نکلا کتنا اور سنٹرل میں پہنچا کتنا اور اس کا ڈیفرشت ہم کلپلیٹ کر سریں گے آج جمع کرنی کی ریپورٹ آج موقع ہوا اور ڈیٹ ہے چودہ تاریخ اب آفورٹن کو ہم جمع کریں گے اور یہ میں اپنی ریزرویشن سے بھی آگا کروں گا جو میری اپنی فائنڈنگز ہیں ریزرویشنز ہیں اور میں ان سے گوز گزار یہ بھی کروں گا کہ جو میں سلوشن سمجھتا ہوں جو بہتر سلوشن جو کراچی اور ہم اس کو وہ لوگ بھی بیئر کرنے کو تیار ہیں سیول سیسائیٹی کے لوگ اس کلپلیٹشن میں اور اس احسن اقدام میں وارٹر کمیشن کا ساتھ دینے کو تیار ہیں یہ فرمائے گا کہ بات کیا آپ نے کہ پنچر ہیں لائنیں متعدد مقامات پر یہ خبریں میڈیا پر چلی بھی ہیں اور یہ اطلاعات بھی جو ہیں سامنے آ چکی ہیں کہ وارٹر بورٹ کا عملہ جو ہے وہ ملوث رائے ان لیگل کنیکشنز دینے کے معاملے میں بھی اور پانی کی فروخت کے حساب سے بھی یہ فرمائے گا اس ساری اوبزرویشن میں کہیں آپ نے وارٹر بورٹ کے عملے کو گلٹی پایا دیکھیں مجھے تو جو میرا منڈیٹ تھا اور جو مجھے ذمہ داری موردکٹی کمیشن کو دی گئی تھی وہ صرف تھا کہ پانی کی فراہمی کے حوالے سے ڈیٹا کو ریچ ایک کریں یقیناً جو پانی وہاں سے دیا جارہا ہے سینٹرل کو اور اگر پانی پہنچ رہا ہے اس سے آدھا یا ایٹی پرسن تو نگلیجنس کہیں نہ کہیں ہوگی انٹینشنل یا انٹینشنل تو میرا منڈیٹ سے باہر ہے تو میں کسی پہ اس طرح نہیں کروں گا یقیناً کچھ نہ کچھ لوگوں لوگ ملوث ہوتے ہیں ہر جگہ پر تب ہی تو بگاڑ ہوتا ہے منہ کیا مجالے کے کوئی ان لیگل ایکٹیویٹی کر لے اگر احتساب نہ ہو تو لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کسی سے ناظرین آپ کو آگا کروں کہ دسٹرکٹ سینٹرل میں شجرکاری کے حوالے سے ہریالی کے فروغ کے لیے پودوں کی آبیاری کے حوالے سے جو کام ہوا وہ نوڈ آوڈ بہت زیادہ محنت کی ہے منتخب بلدیاتی نمائندوں نے ڈسٹرکٹ کے چیرمن ریان آشمی کی سربراہی میں متعدد آپ کو پروگرام میں ہم نے آگاہ کیا ان کی نرسری بھی لے کر گئے ان کے فلاورز شو بھی دکھائے لیکن اب ایک نئی بازگشت جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہم کو سنائی دے رہی ہے اور وہ ہے بٹر فلائی پارک کی مزید ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا ریان آشمی صاحب سے ہی جان لیتے ہیں ریان آشمی صاحب اطلاعات یہ ہیں کہ بڑا خوبصورت سا ایک بٹر فلائی پارک بنانے کی کوئی تجویز آپ کی جانب سے آئیے ایمپلیمنٹ آپ کے ہوتے لے ہو جائے گا اور کہاں بنے گا یہ اور شہریوں کو یہ تحفہ کب تک دے رہے ہیں آپ پہلے تو میں آپ کے ذراعے کو داد دیتا ہوں کیونکہ یہ اطلاع میں نے بہت ہی محدود پیمانے پر اس کے وہ ڈسکس کیا ہے اور خواہش یہ ہے کہ جو بھی بہتر احسن اقضامات کر سکتے ہوں حالانکہ بظاہر یہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ ایک انوائیمنٹ کریئٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ یونی چیز ہوگی پیسے بھی نہیں ہیں ہمارے بات تو مختلف جو تحقیقات کرنے والے مطلب زولوجیکل بوٹنی سے منسلک لوگ ہیں ان کو ہم نے انگیج کیا اور ان سے ریکویس یہ کی ہے کہ کوئی ایسا گارڈن جس میں بٹر فلائی گارڈن کے نام سے ہم کر سکیں اور مختلف امالک میں ہیں بھی اس میں افضائش بھی کی جاتی ہے اس میں مختلف اقصان کے دیکھے بھی جا سکتے ہیں قبل از وقت ہے کہنا خواہش ضرور ہے عملی طور پر ممکن ہے نہیں ممکن ہے یہ ابھی میں کہہ نہیں سکتا ہوں لیکن اس طرح کی چھوٹی کچھ چیزیں کہ جس میں اخراجات نہ ہوں اگر اور لوگوں کو ایک اچھا مطلب کچھ معلوماتی جگہ فراہم کرنے کے قابل ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہے آپ نے اخراجات کی بات چیز ایسی بات ہے کوئی بھی عوام کو فیسلیٹ کرنے کے لیے کام کیا جائے تو اخراجات تو لازمی ہوتے ہیں وسائل محدود ہیں متعدد مرتبہ آپ بھی بتا چکے ہیں اور ہم بھی اپنے ناظرین کو آگا کرتے رہیں کہ موجودہ جو بلدیاتی نظام ہے وہ اختیارات سے اور مالی اور انتظامی اختیارات سے جو ہے وہ کافی حد تک آری ہے یہ فرمائیے گا کہ موجودہ جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس میں کچھ شکے ایسی بھی ہیں جن کو استعمال میں لاکر جو ہے اپنے آمدنی کے ذرائع بڑھائے جا سکتے ہیں شک نمبر سیونٹی فائف یہ کہتی ہے کہ کمرشل سرگرمیاں جو ہے وہ شروع کی جا سکتی ہیں دسٹرک حکومت ایسن کی اپروول سے ان کا آغاز کر سکتی ہے دسٹرک سینٹرل میں اس حوالے سے کوئی تجویز زیرے غور ہے کیا آپ اپنی کانسل کو اس حوالے سے کچھ متحرک کرنے جا رہے ہیں دیکھیں ایسیل جیو آپ پڑھیں تو بڑا ابحام ہے ایسیل جیو میں ایک طرف تو ایمپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے لگتا ہے کہ کافی پیوش کیا گیا ہے جو پریکٹیکلی چیزیں پراشبل نہیں ہیں وہ بھی لکھی گئی ہیں جس کے لئے ایمپاورمنٹ نہیں دیئے وہ بھی لکھا گیا ہے کہا گیا ہے کہ کچھڑا پھیکنے والے کی خلاف تعدیبی کاروائی ہو سکتی ہے مگر مجلسیل پاور نہیں دی گئی آپ نے مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں سکھم موجود ہیں جی ہاں دسٹرک سینٹرل میں ہم نے وسائل کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کے حوالے سے اور ریسورسز کو بڑھانے کے حوالے سے ہم نے کابشیں تو کی ہیں اس میں نہ صرف کیونکہ یہ کہتا ہے کہ ایگزیبیشن کی سرگرمی کر سکتی ہے کانسل اس کے حوالے سے ہم نے قرارداد بھی موف کی ہوئی ہے جس میں کسی آرگنائیڈیشن کے ساتھ مل کر جوائنٹلی نمائشی پروگرام یا ایسی چیز کے جس سے ریسورس ٹرانسپرنسی کی بنیاد پر ہو سکے تو اس کا پروگرام تو ہے لیکن حقیقت بتاؤں میں آپ کو کہ انتہائی سوچ و بیچار کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پر اگر آپ جنبیلی اوبزرویشن ہے کہ آپ بہتر چیز کے لئے جاتے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگ انیسیساری سوالیاں نشان میں ڈال دیتے ہیں احسن اقدامات کو کیونکہ لوگ عمومی طرح پر آب ہی اس بات کے ہو گئے کہ اگر یہ کام ہو رہا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہو رہا ہوگا یہ میں جانتا ہوں گا یا ہمارے چند لوگ جانتا ہوں گے کہ یہ بیسکلی اور ٹرانسپیرنسی کی بنیاد پر کہ ہم نے چاہے وہ پارکنگ کا ٹینڈر ہو سکریپ کا معاملہ ہو تو ہم نے تو تمام اداروں کو انگیج کیا اور ابھی بھی ہم کوئی ایکٹیویٹی اگر ایسی کریں گے تو تمام اداروں کو انگیج کریں گے تاکہ ٹرانسپیرنٹ رہیں یہ فرمایے گا کہ دسٹرک سینٹرل میں تقریباً ڈیر دو سال سے جو ہے وہ اپنے حسار میں لیا ہوئے دو مرتبہ آپ کی جانب سے بھی پابندی آئیت کی گئی لیکن نتیجہ صفر رہا اس کے بعد مینسپل کمیشنر کی جانب سے آلیہ دنوں میں ایک پابندی آئیت کی گئی لیکن انتہائی حیرت ہوئی ہمیں اس وقت جب صرف دو یوم دو سے تین یوم کے بعد جو ہے وہ پابندی آئیت پابندی اٹھا لی گئی فرمایے گا کیا چل رہا ہے اور کیوں سڑکیں ادھےڑی جا رہی ہیں کس طرح اس پر کابو پایا جائے گا کوئی حکمت عملی مرتب کیے آپ نے اس سارے معاملے کو ٹیک آور کرنے کے لیے بزمان بلکل درست کہہ رہے ہیں یہ ہمارے لیے بڑا دردستر بنا اور ابھی بھی اگر ہم کہیں پر چشم پوشی تو نہیں کہوں گا جو ہمارے جو ٹیئرز ہیں وہاں پر اگر کوئی نگلیجنس ہو جاتی ہے تو وہ اس کا عذاب ہمیں سہنا پڑھ رہا ہوتا ہے ہم نے سال دیر سال پہلے بھی ہم نے اس کی انکواری کمیٹی بنائی تھی رپورٹس بھی ہم نے نکالی تھی اس کے بعد بھی پھر ابھی آپ لوگوں کے اطلاع کے اوپر موسیپل کمیشنر نے اس کو ری انویسٹیگیٹ کیا اور جو چیرمن سٹینڈنگ کمیٹی ہیں ان سے ان کی مٹنگ بھی ہوئی کئی دفعہ میری جو معلومات ہیں کیونکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے رکھے اور وہ تفسیر کی طرف جائے اور اگر کرائیٹیریا فلفل کرتی ہے اور ریکوائرمنٹ پوری کرتی ہے جس میں ذلہ کا اور عوام کا نقصان نہیں ہو رہا تو اس کو کیری فارورڈ کریں بس شرطے کے ایس او پی کا فالو کیا جائے تو میں سمجھنا ہوں کہ موسیپل کمیشنر نے اور چیرمن سینڈنگ کمیٹی نے اگر اس کا یا اس کو دوبارہ ریکنسیڈر کیا کھولنے کے لیے تو ان کے پاس سفیشنٹ چیزیں موجود ہوں گی کہ جس پر وہ مطمئن ہیں تو میں ان پر بروسہ رکھتا ہوں اور میں اس کو ری انویسٹیگیٹ بھی کرلوں گا ری چیک بھی کروں گا اور آپ کو بھی گزارش ہے کہ کبھی آپ ان سے بھی انٹریکٹ کریں اور آپ بھی مطمئن رہیں یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ نے بات کی سٹینڈنگ کمیٹی کے چیرمن کی کانسل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیسٹرک کا جو چیرمن ہے اس کے بازو کا کردار ادا کرتے ہیں وہ کافی مسائل ایسے ہیں جن میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں آپ کے ابھی سٹینڈنگ کمیٹی کے کانسل کے جو مختلف چیرمن ہیں اور چیر پرسن ہیں موجود ہیں اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ اگلے کوئی اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں ری شفلنگ ہو رہی ہے اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ری شفلنگ ہونے سے کیا بہتر اور مضبط نتائج مرتب ہو رزوان یہ ایک سال کے ٹینئر پر مشتمل ہوتا ہے سٹینڈنگ کمیٹی کے جو چیرمنز کا جو ٹینئر ہوتا ہے اور ایک سال مکمل ہونے کو ہے جس میں ہم بیگر جو لوگ ہیں متحدہ قومی مومنٹ بہت کمپیٹنڈ لوگ ہیں جو الیکٹڈ ہمارے بلدیاتی نمائندے ہیں ان کو بھی موقع فراہم کریں گے کچھ لوگوں کی جن کی آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس رہی ہے ان کو اس کے دوبارہ موقع بھی ملے تو یہ ایک پروسس ہے ایک پروسس کا حصہ ہے انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی مزید یہ فرمائے گا کہ تجاویزات کے خاتمے کی مہم سپریم کورٹ کی ہدایت پر پورے شہر میں ہی چلائی جا رہی ہے ڈسٹرک سینٹرل میں بھی چلائی گئی لیکن بے روزگاروں کو روزگار دینے کی بات بھی ہو رہی ہے یہ فرمائے گا کہ ایک تجویز یہ آئی ہے نئی نئی آئی ہے مارکٹ میں اور وہ یہ ہے کہ ظلہی حکومتیں اگر کی ایم سی کی مدد اور نجی شعبے کی مدد سے کچھ کمرشل مارکٹس بنائیں یا بازار بنائیں تو اس سے ان کی آمدانی بھی بڑھ سکتی ہے اور لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی مل سکتے ہیں ایسی کوئی تجویز ڈسٹرک سینٹرل کے حوالے سے آپ کے ذہن میں ہے ساتھ میں یہ بھی بتا دیئے گا کہ ہاکر زون جو ہے اس کے حوالے سے کیا آپ کی حکمتیں دیو سال پہلے بلدیہ جلعہ وفشی نے ایک قرارداز منظور کرائی کہ جس میں ہر یو سی میں جن کے چاروں کے چاروں وارڈ میں ایک ہاکر زون کو ایڈنٹی فائی کرنا تھا اور تاکہ سٹیٹرڈ بکھراوا بہنگم سڑکوں پر فٹ پاتوں پر پتھارا نہ ہو بلکہ وہ کسی ایک مخصوص اور محدود جگہ پر ہاکر ہاکرز موجود ہوں جن کے پاس موونگ کارٹ ہو جن کے حدود اربع مقرر ہو جن کے ریجسٹریشن نمبر ہو اور یہ قرارداز ڈیر سال پہلے منظور کرائی جا چکی ہے میر کراچی سے بھی اس حوالے سے میری بات ہوئی تھی اور میں امید کر رہا ہوں کہ دن ابھی میر کراچی سے ہم اس کا افتتاح بھی کروانے جا رہے ہیں جہاں تک رہی بات کہ نجی شعبے کے ساتھ مل کر مطلب اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی شروع کی جائے بلکل آئیڈیا سے ڈسکشن بھی ہوئی ہے ہمارے جو لیگل اڈوائزر ان سے بھی ہماری باتچیت ہوئی ہے کہ جو ہمارے بلڈنگز ہیں پریمیسز ہیں وہاں پر بسکلی کیم سے کی بھی مارکٹس ہوا کرتی تھی لیکن میں نے آپ سے کہا کہ یہاں پر نیک نیتی سے بھی کام کرنے جائیں گے تو اس میں بھی ہنڈرنس اور بہریت ہے جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے اختیار کر کے تو کیا جا سکتا ہے لیکن جائز کام کو نہیں کیا جا سکتا بدخسمت یہ میں یہ بولڈ رہا اس لیے ہوں کہ مختلف مواقعے پہ مجھے اس کا سامنا بھی کرنا بڑھتا ہے میں یہ جانتا ہوں کہ منٹری ہوم پہ کم از کم میں ظلہ وستی کو ظلہ وستی کو ایس پر ایس ایل جیو اور خاص پر جو آرٹیکل دنیا کے بہترین شہروں میں شامل ہو سکتا ہے یہ ظلہ شہروں میں یہ آ سکتا ہے کراچی بھی لیکن ایسا سلسلہ ہے نہیں کچھی عبادیاں بنی ہوئی ہیں تو اس پر کوئی روک ٹک نہیں ہے ایش بی چی اپنا کام کر رہا ہے بلڈنگ کنٹرول کا کوئی بے ہنگام انداز میں کر رہا ہے بلڈنگ کی پرمیشن دے رہا ہے تو سہویج کی لائن کی کی اشورنسی دے رہا سہویج والے اپنا کام نہیں کرنا چاہے ان کے اوپر اکانٹیبلیٹی نہیں ہے ترمنیٹ ہم نہیں کر سکتے ہائرنگ ہم نہیں کر سکتے سزا ہم نہیں کر سکتے منتخب نمائندے عوام کو فیس کرتے ہیں بیروک روشی عوام سے عوائیڈ کرتی ہے جواب داری عوامی نمائندوں کو اس جیس کی دینی پہڑی ہوتی ہے جس کے ذمہ دار وہ نہیں ہے بلکہ بیروک روشی ہے یا اس کے چند چیزہ چیزہ مافیا نوما لوگ ہیں جہاں پر ماسٹر پلان میئر کراچی کے پاس نہ ہو کراچی دیولپنٹ آثارٹی الگا ڈیکلیئر کر رہا ہوتا ہے لائٹس کے اوپر بلنگ کے الیکٹرک کر رہا ہو جس کو میں ایلیڈی لگانے چاہ رہا ہوں اور بجلی کا اخراجات کم کرنا چاہ رہا ہوں تو اس پہ کوئی پرشانے حال نہیں ہے تیار نہیں ہے ان بجلی کے کھمبوں کو جس کو میں نے لگایا اس پہ کیبل نے لائن ایڈ بچا دی بے ہنگم وائرنگ ہو گئی پیٹی شیل نے جال نمہ مکڑی کے جال بن دیئے جس پہ درشیوں بار ریکویسٹ کی کہ خدا رہا اس کو بہتر کر دو سننے کا پرشانے حال نہیں ہے ہم اس کو کچھی یا تو ہم کوٹ کیس کریں یا عوامی ایجیٹیشن کریں دوئی صورتیں ہیں نا ہمارے پاس ایڈنیشیٹیو پاورز اور فیننشل پاورز نہیں ہوں گی تو یہ دو سورتیں بڑیاتی ہیں کہ کوٹ میں جائیں یا عوامی ایجیٹیشن کریں تو ہمارے پاس یہ دو رشتوں کے علاوہ باقی رشتہ اسمود ہے اسمود رشتے پہ ہم چل رہے ہیں مستقل اور مستقل اسمود رشتے پہ ہم ریکوستیں کر رہے ہیں یہ فرمائیے گا کہ اس سارے شنیریو میں وزیر علیہ شند کی بھی وعدہ ہدایت جو ہے وہ سامنے آئی تھی ان کا بیان سامنے آیا تھا وزیر بلدیات نے بھی انسٹرکشن دی تھی اور وعدہ بھی کیا تھا کہ متبادل جو دکاندار بے روزگار ہوئے ہیں ان کو متبادل دیا جائے گا تو آپ نے سمجھتے کہ اگر کوئی کمرشل ایکٹیویٹی کوئی بازار کوئی مارکٹ آپ آباد کرنے جا رہے ہیں تو وزیر علیہ شند کے جو یا وزیر بلدیات کے جو احالیہ بیانات ہیں وہ آپ کے لیے اس معاملے کو شہل بنا دیں گے تیراچی کا تقاضہ تو بہت سارا ہے اگر آپ کو برزگاری سے بچانا ہے تو سمجھتے کو ایکٹیویٹ کریں سمال کارٹیج انڈسٹری کو فروغ دیں لیاخت آباد کی سٹیٹڈ مارکٹ کو ٹیکس نٹ میں لے لیں نیو کراچی میں ریڈی مٹ گارمنٹس کی مارکٹ کو ریگولرائز کر دیں پاپوس میں فٹویر انڈسٹری کو بہتر کر دیں کرنے کو تو بہت ساری چیزیں سندھ گورنمنٹ کیا کر رہی تھی اور کیا کرے گی میں نہ امید ہوں مجھے توقع نہیں ہے اور سپریم کورٹ اگر کروانا چاہے تو کروائے وارٹر کمیشن کروائے تو کروائے مرنہ اس کے علاوہ کوئی پرسانے حال تو نہیں ہے کیا یہ میرے بیٹھ کے بات کرنے کا ہے لوکل گورنمنٹ کا معاملہ ہے یہ فیڈل گورنمنٹ ایک طرف کلیم کرتی ہے کہ لوگ کاس خاصنگ دیں گے دوسری طرف سندھ گورنمنٹ جگہ الوکیٹ کر دیں تو کیا یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا کیا یہ کچھ سولوشن لے کر آنے سکتے کیا کونسٹیٹوشنل ایمنمنٹ نہیں کی جا سکتی کیا جہاں پر بے ہنگم انداز میں کچھی عبادیاں بڑھائی جا رہی ہیں وہاں پر کسی بڑے اورگنائزیشن کے ساتھ مل کر ایک کمرشل اور ایک لو کارس ہاؤسنگ کی بلنگ نہیں بنا سکتی کرنے کو بہت سارے چیز ہیں لیکن ہیں مسئلہ مسائل تو ہیں لیکن بہرحال یہ وعدہ ہے سنگورمنٹ نے کیا ہے جگہ الوکیٹ کریں لوگوں کو دورزگار اگر خدا نہ خاصتا مزید ہوں گے تو ایک ہیمانیٹریین کرائشس ایسی کوئی جگہ ڈسٹک سنٹل میں آپ کی نظر میں ہے جہاں پہ ایک اچھی مارکٹ بنائی جا سکے لوگوں کو فیسلیٹ کیا سکے گھر کے نزدیک جو ہے وہ خریداری کر سکیں پرسکون انداز میں اور سہل انداز میں ایسی کوئی جگہ آپ کے ذہن میں ڈسٹک سنٹل میں موجود ہے جہاں پہ ایسی مارکٹ بنائی جا سکیں دیکھیں ڈسٹک دین سی کی اپنی جگہیں تو ہیں کہ جہاں پر جو بازار ہوتے ہیں جس طرح کینسی کے بازاریں وہاں پر بنائی جا سکتے ہیں ہم نے سلوٹر حرص کا بھی کہا تھا کیونکہ بخریت کے میں ہمیں پرابلمز ہوتی ہیں بے شمار خون بہرہ ہوتا ہے گٹر لائن میں جا رہا ہوتا ہے پروسس نہیں ہو رہا ہوتا ہے تفن اٹھا ہوتا ہے قانون تو اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ آپ سعودی عرب سے زیادہ ہم مسلمان ہیں گیا اور اگر ہیں مسلمان تو کیا ہمارا اسلام یہی پر ہے کہ خود ممائی کر کے جانگر کو اپنے گھر کے آگے سلک میں گرا کر اس کا خون سلک میں بہا کر ہی ہمارا دین مکمل ہوتا ہے تو جو ممال اسلامی ممالک ہیں وہاں بھی تو سلسل ہے نا کہ سلوٹر ہاؤس میں جا کے زبا کیا جاتا ہے یہ ایک مثال دے رہا ہوں تو جگہیں تو بہت ساری چیزیں کرنے کو بھی بہت ساری چیزیں لیکن ڈی ایم سی سینٹرل کے سوڈین کی ایسے سے میں انلیس ان انٹل کے میر کراچی کی طرف سے کوئی واضح ہدایت نہ ہوں ہمیں تو میں کسی بھی کسیم کے اس طرح کے اقبامات ماں سوائے اس کے کے جو ہاکر زون ہم نے ڈیکلیئر کیا ہے تو ہم ریلکٹنٹ ہیں ہم اس کو اوائٹ کریں گے سنگ گورنمنٹی سے متمنی ہے کہ سنگ گورنمنٹ جگہیں الوکیٹ کرے سنگ گورنمنٹ رسپونسبل ہے سنگ گورنمنٹ کے پاس اختیارات ہیں سنگ گورنمنٹ ایک قدم آگے بڑھائے لوکل گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے لوکل گورنمنٹ تو ویسے ہی بوجھ ہے کراچی کے حوالے سے کنسرن ہے کہ لوگ بے روزگار ہونے ہیں ان کے روزگار کا احتمام کیا جائے ان کے روزگار کی جگہ فرام کی جائے مطابع دیا جائے اور ہم مل کے کام دنے کو تیار ہیں یہ فرمائیے گا کہ اس سارے بلدیاتی سیٹ اپ میں کانسلر جو ہیں وہ قسمہ پرسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں ان کو اعزازیہ دیا ہی نہیں جا رہا گزشتہ مہینے تقریباً 6 نومبر کو وزیر بلدیات جناب سعید غنی صاحب نے میئر کراچی وسی مختر کے ساتھ جو ایک مشترکہ پریس بریفنگ دی تھی اس میں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ بلدیاتی ایکٹ دو ہزار تیرہ میں امنمنٹ کی جائیں گی اور کانسلرز کو بھی اعزازیہ دینے کا سلسلہ شروع کیا جائے گا لیکن دوسری جانب بشاتی لپیٹنے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہاں تک پہنچی وہ کہانی اور کہاں کیا وجوہات ہیں کہ ابھی تک ان کے جو دعویٰ تھا ان کا جو بیان تھا اس پر امپلیمنٹ سامنے نہیں آئے میں تو وزیر بلدیاتی بتا سکیں گے کہ انہوں نے کیوں دعویٰ کیا تھا اور خواہش کا اظہار کیا تھا یا نیت کی تھی نیت کی تھی تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ کانسلرز چاہے وہ پورے سندھ میں کہیں کے بھی ہوں وہ گراؤنڈ پہ عوام کو فیش کر رہے ہیں عوامی مسائل حل کرنے کے لئے سلک پر موجود ہیں عمومی طور پر لوگ محنت کر رہے ہیں تو ایک نومنل سامانٹ ہوتا ہے اعزازیہ سندھ گراؤنمنٹ کو چاہیے کہ جہاں پر اتنی لکیجز ہیں تو اس کو پروپر طریقے سے اس کو عزازیہ اس کو قانون بنا کر عزازیہ کا مسکم دینا شروع کریں جس طرح کا مالی بوران دسٹرک سینٹرل میں ہے اسی طرح کا دیگر دسٹرک میں بھی ہے خاص طور پر اگر بات کی جائے دسٹرک کورنگی کی تو وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے وہاں پہ جو دسٹرک کے چیئرمنن ہیں نیر رضا ان سے میری بات ہوئی تھی نیر رضا صاحب کا کہنا تھا کہ ہم نے جو اپنے اخراجات تھے اس میں کٹوٹی کر دی جس کی واضح مثال انہوں نے بتایا ہے کہ اپنا پیٹرول تک جو ہے انہوں نے ذاتی پیٹرول بھی وہ کم کر دیا اس قسم کے کوئی اقدامات آپ کی جانب سے اٹھائی جا رہے ہیں اخراجات میں کٹوٹی کے حوالے سے تاکہ فنڈز جو ہیں وہ بچیں اور عوام کی فلاو بیبود پر خرچ ہو سکتے بڑا شروع 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 آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے اسکیوٹ نائزیشن کی تھی جو لوگ ملازمت میں نہیں آرہے ان کی تنخواہ ہو رہی ان کے خلاف کاروائیاں کی تھی ٹھٹا کٹوٹیاں ہوئی تھی کٹوٹیاں بھی کی مطلب حاضری پر نانے والے لوگوں کے خلاف پیٹرول جو تھا وہ بھی بند اور دیا ہم نے ابھی کوئی اوفیشل کے پاس پیٹرول بلکل شرح سے ہی بند ہے علاو نہیں ہے ماں سوائے جوکے جن کی کور زمیداری ہیں اس کے علاوہ ریسورس بڑھانے کے حوالے سے ہم نے تمام جو ہمارے پارکس ہیں دیگر جگہیں ہیں جہاں سے ریمنیو آنا چاہیے ان کو نوٹسز زاری کی ہیں سختی کی ہے جس کے وجہ سے ایک وار لائک سیچوئیشن جو لوگ قابض تھے جلہ وستی کے اوپر اس کی ریسورسز کے اوپر دہائیوں سے ان کی طرف سے شور و غل کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی آپ کو لیکن اب کوئی کمپرومائزز نہیں ہے دسمبر کے اندر تک مزید سو لوگوں کو بھی فارق کرنا پڑے گا ہم کریں گے ایک اطلاع جو ہیں وہ بھی زیر قردش ہے میئر گراچی بھی اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ موجودہ جو بلدیاتی سیٹ اپ ہے جو بلدیاتی نمائندے ہیں مارچ دو ہزار انیس میں ان کی بسات جو ہے وہ لپیٹی جا سکتی ہے دیگر منتخب نمائندوں سے بھی ہماری بات ہوئی ان کا کہنا یہ ہے کہ قبل از وقت اگر گھر بھیجنے کی کوشش کی گئی تو پھر عدالتیں موجود ہیں فرمائیے کہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس معاملے کو اور ان اطلاعات میں کتنی صداقت پائی جاتی ہے اطلاعات تو نہیں ہے جس طرح آپ کے پاس ماشاءاللہ بڑی اطلاعات ہوتی ہیں میرے پاس نہیں ہوتی لیکن ملک کے لیے شہر کے لیے جو بھی بہتر ہو وہ ہو جانا چاہیے ساتھ میں یہ بھی بتا دیجئے گا مجھے کہ ڈسٹرک سینٹرل میں جو انکرشمنٹ ریموف کی گئی خواہوکی ایم سی نے کی ہوں یا آپ کی ایفرٹس ہوں آپ کے ڈسٹرک کی ایفرٹس ہوں بعض مقامات پر انکرشمنٹ جو ہے وہ دوبارہ لگنا شروع ہو گئی ہے بات کی جائے اگر لیاقتباد پلائی اوور کے زیری حصے کی تو وہاں پہ جو پارکنگ مافیا ہے وہ دوبارہ سرگن دکھائی دیتی ہے ہم کو ان معاملات کو دروس سنکھ میں لے جانے کے لیے مانیٹرنگ نگرانی کا سسٹم ایسا کوئی آپ کی طرف سے لاغو کیا گیا نگرانی کا سسٹم بنایا جا رہا ہے لاغو تو نہیں ہوا ہے اچھا یہ بھی بتائیے گا مجھے کہ ڈسٹرک سینٹرل میں جو بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پہ تجاویزات تو نہیں ہیں لیکن وہاں پہ بے ہنگم پارکنگ جو ہے اس کی وجہ سے ٹرافک جیم کے واقعات رہتے ہیں خاص طور پہ رکشاہ سٹینٹ بن چکے ہیں یا سزوکی سٹینٹ بن چکے ہیں ٹرک سٹینٹ بن چکے ہیں وہ ایسے مقامات ہیں جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں شہریوں کا گزر ہوتا ہے ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں گزرتی ہیں اس کے لیے کیا حکمت عملی آپ نے مرتب کی ہے تاکہ وہاں پہ جو سفر ہے عوام کا وہ مشکل سے آسان بنایا جا سکتا ہے پہلے چیز نہیں ہے کہ ہم آکشن کرنے جا رہے ہیں پارکنگ کا اس سے پارکنگ بے ہنگم انداز میں پارک ہونے کے لئے کہ ہم اس کا مسٹریم لائن ہو جائے گی اور وزیلے کی ریسورسز بھی بڑھیں گی دوسرا ہم نے یہ کیا ہے کہ جو ہمارے پاس سٹاف تھا جن کو ہم بہتر یوٹلائز نہیں کر سکتے تھے ان کو ایڈنٹیفائی کر کے ہم نے ٹرافک پولیس کے ساتھ کلائبریشن میں ان کو مختلف جگہوں پر ڈپلائی گیا ایک بنیادی ٹریننگ کے بعد ٹرافک مینجمنٹ کی جس میں ہمارے پاس اگر میں ایک سو بیس کے غریب افراد ہیں جو کہ ٹرافک پولیس کی مدد کے لئے معاملت کے لئے مختلف چوکوں پر چراؤں پر کھڑے ہوتے ہیں حد تل امکان کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کا ایکسپنشن کریں مزید بنائیں لوگوں کی خدمت میں وہ لوگ پال کے دارہ دا کریں اور انقریب ان کی پاسنگ آرڈ بھی میں امید کر رہا ہوں کہ مہینے بھر کے اندر اندر شاید ہم ٹرافک پولیس کے ذات کلائبریشن میں وہ بھی کروائیں اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اوکٹرائی زلہ ٹیکس جو معانہ بنیاد پر آپ کو ملتا ہے ویسی کروڑ روپے معانہ کی کٹوٹی ہو رہی ہے کچھ معاملات دگر پر آتے دکھائی دیتے ہیں کہ آپ کی اوزیٹی میں اضافہ ہو جائے اگر صوبائی مالیاتی کمیشن کا اجلاس نہیں ہو رہا تو ایڈاوک بیس پہ کچھ اضافہ کر دیا جائے ایسی کوئی نیگوشیشن آپ کی چل رہی ہے کیونکہ آپ کی وزیر بلدیات سے بھی گزشتہ دونوں ملاقاتیں ہوئیں دیگر ہائر اتھارٹیز سے بھی آپ کی ملاقات ہوئیں کچھ معاملے میں بہتری کے اثار دکھائی دے رہے ہیں آپ کی ہوتے ہوئے میں مجھے نہیں معلوم نہ مجھے لگ رہا ہے اور امید کا دامن میں نے تھاما وائے میں نے ووٹر کمیشن سے بھی ریکویسٹ ہی ہے اور وزیر آلہ اور وزیر بلدیات سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مربانی ریکنسیلر کریں کراسی کے لوگ ہیں بلدی جلویشتی اب آدھی کے لئے سب سے بڑا جلویشتہ سفر کر رہا ہے کوئی ناجائز چیز نہیں مانگ رہا زلے کا حق مانگ رہا ہوں اور وہ بھی معمولی بھی کر سکتے ہیں تو وہ کریں گاڑی کی نویت میں کر رہے ہیں ریکوز کاربش ڈمپرز کی صورت میں کر رہے ہیں اوزٹی تو اونے اربن سنکہ یہ سہنسال ہے اس کے بارے میں کیا بولا جائے کہ جب آبادی ہی اس بنیاد پر ڈسکرمنیشن کی بنیاد پر کم دکھائی جا رہی ہے کہ میری رسورسز یا ایلوکیٹ نہیں کیے گئے مجھے جہاں پر میرے پاس دس ایمنیش کی سیٹ آنی چاہیتی ہیں واپس پانچ ایمنیش کی سیٹ ہیں میری ایک یو سی کی آبادی اپروکشمیٹلی اگر ایک لاکھ ہے اور دوسری شہر کی یو سی کی آبادی جو نا پانچ ہزار ہے اس پانچ ہزار والی آبادی کی یو سی کو بھی پانچ لاکھ دیا جا رہا ہے اور ایک لاکھ کی آبادی کی یو سی کو بھی پانچ لاکھ دیا جا رہا ہے میں کدھر جاؤں کدھر فریاد کروں کوٹ میں جانے کے علاوہ میرے پاس رشتہ نہیں ہے چلے ناظرین ایک بات ریحان آشمی صاحب سے اور پوچھ لیتے ہیں آخر میں جو کہ ہمیں اپنے ذرائع سے ملی ہے ان سے معلوم نہیں ہوا وہ یہ کہ جو واتر پیوریفیکشن ٹریٹمنٹ پلانٹ چار جسٹک سینٹرل میں لگائی جا رہے ہیں کروڑوں روپے کی لاغت سے نیجی انجیو کے تعاون سے ہمارے پاس ہمارے ذرائع سے تلائیے ہیں کہ روان مہینے ہی نہ صرف یہ کہ فلاور شو ہونے جا رہا ہے یہاں پہ بلکہ اس کے ساتھ واتر پیوریفیکشن ٹریٹمنٹ پلانٹ کا افتتہ ہونے بھی جا رہا ہے ریحان آشمی صاحب فرمائیے گا میرے ذرائع نے جو مجھے یہ خبر دیئے کس حد تک متفق ہیں آپ کی چھوئی اچھا کام کر رہی ہے اور دوسرا آپ نے ہم پچیس کے بعد کسی بھی دن ڈیٹ کا تائیم کر لیں گے اور سروش ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے جو تقریباً پچاس ہزار سے ایک لاکھ گیلن یومیا پانی کو ٹریٹ کرے گا اس کا افتتہ انشاءاللہ پاکستان کے کسی نامور شخصیت سے اور جس میں متعلق ہمیومنٹ کی عالی خیادت ہوگی اس سے کروائیں گے بہت شکریہ ناظرین گفتو کو سنی آپ نے ڈسٹرک شیئرمنٹ سینٹرل ریحان حاشمی صاحب کی ان کی گفتو کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ شہر کی ترقی اور شہریوں کی فلاو بیبوت کے لیے حکومتیں سندھ ہو یا صوبائی حکومتیں ہو سیاسی مسلحتوں سے بالتر ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مسائل کو جو ہے فوری حل کیا جا سکے اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ نگے بان